موسیقی یہ ریڈیو پاکستان ہے اس وقت مغبی پاکستان میں دن کے دو اور مشاقی پاکستان میں تین بجے ہیں چند نمہ بعد صدر پاکستانی فیلم آشل محمد ابو خانی قوم سے خطاب فرمائیں گے خواتین و حضرات صدر محترم میرے عزیز ہم وطنوں اسلام علیکم بس کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے آج صبح صغیرے اندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر تھیری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا یہ پیش قدمی ان جارہانہ اقبامات کی یہ کڑی ہے جو پچھلے پانچ مہینوں سے بارتی سامراج مسلسل کرتا چلا آ رہا ہے اس کا آواز نئی کے مہینے سے ہوا جب انہوں نے جنگ بندی لائم کو توڑا اور کارگل کے علاقے میں تین چوکیوں پر قبضہ کر لیا آپ میں سے ہر ایک کو ایک عظیم فرض ادا کرنا ہے یہ فرض آپ پوری ایمان اور وفاداری سے ادا کیجئے اللہ تعالی جو رہیم و کریم ہے آپ کو ضرور کامیابی بخشے گا حق و انصاف کے لیے لڑنے والے کو کبھی ناکامی نہیں ہوئی جس فتنہ نے ہماری سردوں پر سر اٹھایا ہے وہ انشاءاللہ تباہ ہو کر رہے گا میرے امتنوں آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو خدا تمہارا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان پائن نبار بسم اللہ الرحمن 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 الر دے سکسٹ آف سپٹمبر اور باقمال ائر فورس باقمال فوج باقمال قوم اور کیا باقمال جنگ لڑی گریٹ ویورز ہم آج ایک ایسی شخصیت کے درے دولت پہ پہنچے ہیں جنہوں نے جب پینسٹھ میں دشمن نے رات کے اندھیرے میں بزلی کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے اوپر اٹیک کر کے جشن منانے کی یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد لاہور میں ناشتہ کریں گے رات کو کھانا کھائیں گے تو اس شاہین نے جس کے ابھی آپ جن سے آپ کو ملاقات کروانے جا رہے ہیں سب خواب چکنہ چور کر دیئے نیچے سے ہماری بری فوج کٹ لگا رہی تھی ہندوستان کو ہم بات کر رہے ہیں ناظرین انیس سو پینسٹ کی اس جنگ کا میں آنکھوں دیکھا حال بتاؤں گا میں چھوٹا سا نائند کلاس کا سٹوڈن تھا اس وقت میرے ساتھ جو آج میجر جنرل فرق جعوید بن چکے ہیں ائر مارشل شاہد لطیف بن چکے ہیں اور لطیف ارزا سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ اور میرے جو ساتھی تھے جو میرے ساتھ کھیلتے تھے ہم نے اس بریو جنرل کی ڈکٹیٹرز ہوتے برے ہی ہیں لیکن اس شخص نے اس قوم کے لیے وہ کیا ان کی کمر پہ جب انہوں نے ڈیڑھ دو بجے آواز لگائی میرے عزیز حمدوں اسلام علیکم دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے تو قوم ان کی کمر پہ کھڑی ہو گئی قوم آگے آئی اور کوئی چھتوں پہ چھڑ گیا تو آئیے ہم آپ کی آج ملاقات کروائیں گے جناب عزت ماب قابل سادہ ترام ڈی گریٹ لیجنریڈی فائٹر ڈی گریٹ لیجنریڈی ہیرو آف پاکستان ائر فورس جناب فاروق عمر صاحب جنہوں نے فجر کے وقت جا کے اپنے بیس کمانڈر جناب مرہوم نور خان صاحب کے حکم پر عمر السر کا پھرکس نکال دیا ہم ان کے درے دولت پہ پہنچ چکے ہیں یہ ابھی دیکھئے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ائر مارشل ہاؤس اور یہ نمبر ون ہے اور ائر مارشل صاحب بھی نمبر ون رہے انہوں نے بہت کمال کر دکھایا یہ کیا کر کے آئے جب ان کو حکم ہوا کہ فاروق گو ٹو عمر السر انہوں نے جا کے عمر السر کے اوپر جب سپر سونک کا بوم کھولا تو عمر السر میں دھول اڑ گئی تو ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بہت بڑا دن ہے یہ بہت بڑا دن ہے یہ بہت بڑی قوم کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے ینگ جنریشن جو تھی وہ ابھی اس وقت اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں پینسٹھ کے جو لوگ تھے پینسٹھ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھی پینسٹھ جنہوں نے لڑی جن جرنیلوں نے لڑی جن ایر مارشلوں نے لڑی جن فائٹرز نے لڑی جن نیول کمانڈرز نے لڑی جن جوانوں نے لڑی وہ اب آہستہ آہستہ چراغ سہری ہوتے جا رہے ہیں لیکن جناب ایر مارشل فاروق عمر صاحب بڑے زندہ دل ہیں لائیولی ہیں بات کرتے ہیں وہ قوم کے لیے ایک سرمایہ حیات ہیں ان جیسے ان جیسے وہ ہیرو اب کہاں چلے گئے اب تو کھلنڈرے بچے آگئے ہیں یہ سوشل میڈیا نے تباہی مچا دی ہے دعا اس وقت سوشل میڈیا تھا ایک ریڈیو تھا فلپس کا جس پہ ہم نے وہ سپیچ سنی یادگار سپیچ جناب ایوب خان صدر کی مرہوم کی سپیچ سنی جس جن کے ساتھ بعد میں قوم نے کیا کیا بھٹو صاحب نے کیا کیا اس کو ہم اس راز کو دفن کرتے ہیں لیکن آج یہ جو دن سکسٹ آف سپٹیمبر نائنٹین سکسٹی فائیو اس کے اوپر ہم قوم کو بتائیں گے کہ بچے بڑے نوجوان اپنے جب فوجی جوان کو دیکھتے تھے تو پھر وہ کسی نے زیور دے دیا کسی نے اپنے بچے قربان کر دیئے اور یہ بات درست ہے یہ بات درست ہے کہ یہ جو ہمارے جس درے دولت پہ ہم حاضر ہو رہے ہیں ائر مارشل فاروق عمر صاحب کے ان جیسے ہیرو نے ان جیسے گبرو جوانوں نے اگر وہ قربانیاں نہ دی ہوتی وہ میرے سامنے میں چشم دید گواہ ہوں میں چشم دید گواہ ہوں میں چھوٹا سا تھا نائنٹ کلاس کا بچہ تھا میرے ساتھ جو لڑکے تھے ہم ساری رات جاگتے تھے پیرہ دیتے تھے اور چھتوں پہ چڑتے تھے قوم کا خیال لگتے تھے اور فاروق عمر صاحب جا کے دشمن کے اوپر تباہی مچاتے تھے کیا تباہی مچائی اس کی داستان آپ کو وہ خود سنائیں گے اور عمر فاروق صاحب جیسے اور ایر فورس کے جوان فوجی جوان بحری و بری جوان نیول چیف نیول کے جوان اور پھر ساری قوم جوان تھی سب قوم چھتوں پہ جڑ کے آگئی سب قوم نے کفن باندھ لیا آئیے ہم آپ کو دی گریٹ دی گریٹ لیجنری فاروق عمر صاحب جنہوں نے دھماکے نہیں جنہوں نے دل دہلا دیئے جنہوں نے انڈیا کے ساتھ وہ پنجہ آزمائی کی کہ ان کو سانس لینے کے بھی محلت نے دی آئیے دیکھئے یہ شہزادہ یہ ہیرو پھر صرف جنگ نہیں جیتی پینسٹھ کی جنگ تو جیتی جیتی پھر جب ان کو حاکی کا سربراہ مقرر کیا تو انہوں نے وہ جھنڈے گار دیئے جب ان کو پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن حوالے کی گئی تو انہوں نے ائرلائن کو آسمان پہ پہنچا دیا ہماری دعا ہے اللہ ان کو سید دے ابھی چند ہی لمحوں کے بعد ہم ان کے گیٹ کے اندر داخل ہو جائیں گے ہم ان کے رہائش پہ داخل ہو رہے ہیں آئیے جناب ناظرین دی گریٹ ہیرو آف سکسٹی فائیب دی لیجنڈ دی گریٹ فائٹر دی ہیرو آف انیس کوڑ عوام جناب ائر مارشل فاروق عمر صاحب تشریف آ رہے ہیں ناظرین کلاپنگ اسلام علیکم سر اسلام علیکم جی گوڈ بیسیو سر نائس تو سییو اور تینکیو ورمت فر گرانٹی سو پریشیس ٹائم دو جو آپ نہیں رہے ہیں بلو 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 رہے ہیں بلو پیپل لائکس جو سر دی نیشن آئی اس کا چشم دید گواہ ہوں میں اس اس قوم کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ نیچے سے ہم ہنگامہ خیزی کرتے تھے ہم کلاپنگ کرتے تھے ہم نارے لگاتے تھے قوم چھتوں پہ تھی اور ائر مارشل صاحب ائر مارشل صاحب فضاؤں میں کیا اٹھتے تھے دعاوں کے ساتھ اٹھتے تھے اور پھر انہوں نے وہ کمال کر دکھایا جو انہوں نے کیا ان کے پاس جتنے ایوارڈز ہیں ان کے پاس جتنے ان کے کاندھے پر سجائے ہوئے پھول ہیں اس کی تفصیل کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں میرے پاس مو ہی چھوٹا ہے کہ 65 کی جنگ جب رات کے اندھیرے میں جب رات کے اندھیرے میں دشمن نے صرف یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ لاہور میں جا کے سیری پائے اور نا جانے کیا کیا کھائیں گے لیکن کھائے تو انہوں نے جوتے ہم تھوڑی سی گفتگو جناب عزت ماب آنریبل دا ویری آنریبل ائر مارشل فاروق عمر صاحب سے ان کو زیادہ زہمت کھڑے کر کے نہیں دیں گے اور انہوں نے بڑی محبت فرمائی کہ آج انہوں نے صرف رائل نیوز کے لیے اور باکمال کے لیے باکمال دن کو سیلیبیٹ کرنے کے لیے وقفیہ رائل نیوز کی تمام ٹیم چیف ایگزیکٹیو آفسر مینجنگ ڈائریکٹر چیئرمین تمام نیچے ایک اٹینٹنٹ کیمرہ مین وہ ان کے بہت ممنون ہیں کیونکہ اب ائر مارشل فاروق عمر صاحب جیسے اور جتنے لیجنریٹسی تھے وہ چراغی سہری ہوتے جا رہے ہیں اللہ ان کو صحت دے اور یہ قوم کے لیے سرمایہ ہیں یاد رکھو بچوں یہ جنگ سوشل میڈیا سے نہیں جیتی جاتی یہ جنگ عظم حمد دور اہد کے ساتھ جیتی جاتی ہے اور پھر جب آپ کے ساتھ ڈیٹرمینیشن ہو تو اس وقت فاروق عمر صاحب جب آپ سوتے تھے فاروق عمر صاحب جاگتے تھے اور جا کے دشمن کے اوپر للکارتے تھے دشمن کے ساتھ جو انہوں نے حشر کیا اس کا یہ آنکھوں دیکھا حال ہم ان سے پوچھیں گے تو فاروق عمر صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ سر آج کا دن آپ نے رائل نیوز کے لیے باکمال دن کے لیے باکمال ٹیم کے لیے وقت کیا کچھ الفاظ آپ پہ سیٹنگ انٹری سے پہلے بھی بتائیے گا میرا خیال ہے بیٹھ کے اندر بات اور جب آپ جب آپ لائے 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 بات بات ناظر ہم جناب مارشل صاحب صاحب کے ساتھ ابھی چٹ چیٹ کریں گے ہمیں انہوں نے ناشتے بھی انوائٹ کیا یہ ان کی محبت ہے لوگ وہاں بلاتے ہیں ٹی وی چینل میں بلاتے ہیں یہ سٹوڈیو سے زیادہ خوبصورت گھر ہے اللہ اس گھر کو عباد رکھے اور ائر مارشل صاحب کو صحت کاملہ دے ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کو ائر مارشل صاحب کے ساتھ وہ گفتگو سنائیں گے جو اس ینگ جنریشن نے نہیں کبھی سنی ہمارے ساتھ رہیے جو دشمن کا دختہ ملت جائے گا ملت جائے گا ہر جری سب شکن ہر جماعت ایک زن ساتھیوں مجاہی دو جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں ساتھیوں مجاہی دو ملت جائے گا